بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈینٹس ویلکم ٹو سی بی ایل کنسیپٹ بیس ایجوکیشن لرننگ یوٹیوب چینل میں حماد احمد آپ کا ٹیوٹر آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جیسا کہ سٹوڈینٹس آپ نے تھم نیل پر ہی دیکھ لیا ہے کہ سیکنڈ اینوال اگزیم ٹوانٹی ٹوانٹی تھری کی پریپریشن آپ سٹوڈینٹس کر رہے ہو کیونکہ وہ تمام سٹوڈینٹس جن کا رزلٹ آ چکا ہے اب آپ سٹوڈینٹس کی اگر سیپلیز ہیں تو آپ کیا کریں گے آپ پریپریشن اپنی کریں گے اور انشاءاللہ وطالعہ سیپلیمنٹری ایجزیم آپ اپنا لازمی کلیر کریں گے تو سٹوڈینٹس اگر آپ اپنا سیپلیمنٹری ایجزیم کلیر کرنا چاہتے ہو تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں آپ کو اس چینل کو فولو کرنا بہت زیادہ ضروری ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ چینل آپ کو امپورٹنٹ کوئسن بھی بتائے گا گیس پیپر بھی بتائے گا اگر آپ کو نوٹس چاہیے ہوں سلوشن فارم میں وہ بھی یہ چینل آپ کو بتائے گا تو آپ کو اس چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیوز کو لائک کرنا اور بیل آئیکن کو تو ضرور پریس کرنا چاہیے تاکہ سب سے پہلے آپ کو اس کی نوٹفکیشن مل جائے تو سٹورنٹس سب سے پہلے آج ہم بات کرتے ہیں بیکم پارٹ ٹو کی اور اس کا سبجیکٹ ہے آرڈٹنگ تو سٹورنٹس جن کی سیپلی ہے آرڈٹنگ کے سبجیکٹ میں آج ان سے میں ایک تو امپورٹنٹ کوئسن شیئر کروں گا امپورٹنٹ جسٹ فیفٹین یا سکسٹین کوئسن میں آپ سے شیئر کروں گا ٹھیک ہے بس آپ نے ان کو ہی کرنے انشاءاللہ وطالہ آپ کا پیپر کلیر ہو جائے گا ان کو پریپیر کریں کانڈلی سٹورنٹس آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں بار بار ایک ہمبل ریکویسٹ کر رہا ہوں کو انہی کو ہی پریپیر کی دیے گا اور اگر آپ کو یہ کوئسنز انتہائی سیمپل وے میں انتہائی سیمپل وے میں انٹروڈکشن ڈیفینیشن اور سیمپل ہیڈنگز کے ساتھ سیمپل مٹیریل کے ساتھ آپ کو سیلیوشن فرم میں چاہیے ہونا تو آپ ہم سے کنٹیکٹ کریں گے کیونکہ نورس آپ سٹورنٹس کے سیکنڈ اینویل اگزیمینیشن کے حوالے سے بنا دیئے گئے ہیں یعنی کہ سیپلیمنٹری اگزیم کے حوالے سے بنا دیئے ہیں تو اگر آپ سٹورنٹس چاہتے ہیں اچھے مارکس لے لیں دیکھو سٹورنٹس آپ کو جب آپ کے اینویل اگزیم تھے نا میں آپ کو بار بار کہتا تھا کہ آپ نورس پر پرچیز کر لو آپ کا بینیفیٹ ہے آپ کا بینیفیٹ ہے لیکن آپ سٹورنٹس کیا سمجھتے تھے کہ ہم نورس پرچیز کریں گے ہمارا ایک ایک ایکسپینس ہوگا تو فائدہ کیا ہے تو میں آپ کو یہی تب کہتا تھا کہ بعد میں سیپلی آجے گی تو آپ کو زیادہ پیسے پے کرنے پڑیں گے تب آپ نے پرچیز نہیں کی یہ نورس اور اب آپ سٹورنٹس کی اگر سیپلی ہے تو دیکھیں یہ آپ نے بہت گاٹے کا سودھا کیا کرتا ہوں کہ اگر یہ جو کوئسن ایمپورٹنٹ میں آپ کے سامنے بولوں گا آڈٹنگ کے حوالے سے اگر آپ سٹورنٹس کو نورس کی صورت میں یہ چاہیے نورس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے بہت تف بنائے ہیں نورس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سٹورنٹس کے لیے مزید آسانی کر دی گئی ہے تو مزید آسانی کے لیے کیا کیا ہے انتہائی سیمپل لینگویج میں نورس لکھے گئے ہیں تو سیمپل لینگویج میں اگر آپ کو نورس چاہیے تو سکرین کے اوپر آپ کو ہمارا ورس اپ نمبر شو ہو رہا ہے 03017097404 یہ ہمارا ورس اپ نمبر ہے اس کے اوپر آپ کنٹیکٹ کریں انشاءاللہ وطاللہ آپ کو اس کی پرائس بھی بتا دی جائے گی یہ بھی بتایا جائے گا آپ نے پیمنٹ میٹھرڈ کس طرح آپ نے پیمنٹ کرنی ہے اور یہ بھی بتایا جائے گا کہ ان کی پرائس کیا ہے میں آپ سے تمام چیزیں خود ہی ڈسکس کروں گا تو یہ میں نے نورس کے حوالے سے آپ سرونس کو بتا دیا اب ہم جلدی سے بات کرتے ہیں یہ جو کوئیسن میں آپ کے سامنے پریزنٹ کروں گا یہ امپورٹنٹ کوئیسن اس کو سمجھ لیں اس کو گیسے پیپر کوئیسن سمجھ لیں یہ آپ کے ابھی سیپلیمنٹری اگزیم 2023 کے حوالے سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں تو اب آپ ایک پیج لے لیں اس کے اوپر ان کوئیسن کو نورس کرتے جائیں تو سب سے پہلا کوئیسن جو پریویس ٹوئیئر سے بہت زیادہ پوچھ رہے ہیں وہ ہے اوبجیکٹیو آف اوڈٹنگ سٹورنٹس آپ کو بتا ہے نا آپ کو اکثر پیپر میں کوئیسن آتا ہے ایکسپلین کمرشل فراڈ یہاں ایررز تو فراڈ اور ایرر کے حوالے سے آپ کو جو کوئیسن آ رہا ہے نا وہ اوبجیکٹیو آف اوڈٹنگ والے کوئیسن کے اندر سے وہ پوچھ رہا ہے تو یہ کوئیسن بہت امپورٹنٹ ہے آپ یہ کوئیسن کے اندر کتنا لکھو گے مطلب کتنا لکھنا چاہیے بہت سٹورنز کو یہ نہیں پتا چلتا سار لکھنا کتنا چاہیے تو وہ نورس کے اندر بتایا ہوئے کہ کتنا کتنا لکھنا چاہیے اس لیے کہہ رہا ہوں نورس بڑے امپورٹنٹ ہے آپ کے لئے پھر دوبارہ اگر آپ کے اللہ نہ کرے سپلی آجے گی تو پھر سے آپ کو جو ہے نا وہ اتنا زیادہ اڈمیشن چارجز بھیئر کرنے بڑھیں گے اب سیکنڈ آپ کوئیسن نوٹ ڈون کریں وہ ہے ڈیفرنس بیٹوین اکاؤنٹنگ اینڈ آڈٹنگ دو کوئیسن آپ کے ہوگے نمبر تری کوئیسن ہے آپ کے اڈوانٹیجیز آف آڈٹنگ جس کو بینیفیٹس آف آڈٹنگ کے نام سے بھی وہ پیپر والا کوئیسن پوچھ سکتا ہے ساتھ جو میں نا اس کے سیپریٹ آلٹرنیٹیو نیمز بھی بولوں گا نا آپ نے ان کو بھی ساتھ ساتھ نوٹ ڈون کرتے رہنا ہے تین کوئیسن ہوگے کوئیسن نمبر فور کی بات کریں تو وہ کیا ہے اب آپ کو ایک بات بتاؤں یہ تین کوئیسن میں سے ایک کوئیسن آپ کو پیپر میں مست آئے گا ان تین کوئیسن سے انشاءاللہ اللہ میرے نے کرم کیا تو ایک کوئیسن آپ کو مست آئے گا تو ان تین کوئیسن کو یاد کرنے کا مطلب ہے پیپر کے اندر آپ کا ایک کوئیسن کلیر ہو چکا ہے اب میں آپ کے سامنے چار ایسے کوئیسن بولوں گا جن کے اندر آپ کو انشاءاللہ اللہ ایک کوئیسن لازمی آئے گا یعنی کہ ٹوٹل سیون کوئیسن پیپر میں دو آئیں گے اب کوئیسن نمبر فور مطلب ہماری ترتیب سے کوئیسن نمبر فور کیا ہوگا کوالیفیکیشن اینڈیس کوالیفیکیشن آف این اوڈیٹر تو سیمپل وے میں انتہائی سیمپل لینگویج کے اندر لکھا ہوئے نوڈس کے اندر تو نوڈس ویری امپورٹنٹ فور یو کنٹیکٹ نمبر آپ کے سامنے اویلبل ہے نیکسٹ کیا ہے نیکسٹ کوئیسن نمبر آپ کے سامنے ہے فائیو وہ ہے اپوائنٹمنٹ پروسیجر اوف اپوائنٹمنٹ اوف این اوڈیٹر تو اس کے اندر فرسٹ اوڈیٹر سبسیکوینٹ اوڈیٹر کیسے کروگے ساری چیزیں بتائی ہوئے اور یہ بھی بتایا ہوا کہ اس کوئیسن کے اندر آپ نے مٹیریل رکھنا کتنا ہے اکسر سوانس کو یہ نہیں پتا چلتا سار کوئیسن بہت چھوٹا ہے پیپر میں کریں گے تو وہ تو ہمارے مارکس کاٹ لے گا تو کتنا رکھنا چاہیے یہ ساری کنفیوزن آپ کی دور کی ہوئی ہے ان نوڈسوں کے اندر اب کوئیسن نمبر فائیو بول دیئے کوئیسن نمبر سکس کی بات کریں تو وہ ہے پروسیجر اوف ریموول اوف این اوڈیٹر کس طرح اوڈیٹر کو ریموو کیا جاتا ہے یہ کوئیسن نمبر ہوگی سکس پھر ہے رائٹ اینڈ ڈیوٹیز اوف این اوڈیٹر تو یہ جو چار کوئیسن میں نے بولے ہیں ابھی کوئیسن نمبر فائیو سکس سیون ان چار میں سے ایک کوئیسن آپ کو مست آگا ہے یعنی کہ اگر آپ فرسٹ سیون کوئیسن کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ وطاللہ پیپر میں آپ کو دو کوئیسن آنے ہی آنے ہیں انشاءاللہ وطاللہ اب نیکس بات کرتے ہیں ذرا فردر آگے کی طرف تھوڑا سا موو کرتے ہیں دیکھو اب میں بات کرنے لگا ہوں آپ سے جو چھے کوئیسن میں بولوں گا ابھی آپ کے سامنے جو میں چھے کوئیسن بولوں گا یاد رکھئے گا سٹوڈنٹس ان میں سے آپ کو دو آئیں گے تو اس کا مطلب ہے ساتھ یہ اور چھے ابھی بولیں لگا ہوں تیرہ کوئیسن کریں پیپر میں چار کوئیسن آپ کے کلیر تو کوئیسن نمبر کیا ہے ہمارا کوئیسن نمبر ایٹ کیا ہے تو جلدی سے میں بتا دیتا ہوں کوئیسن نمبر ایٹ ہے ایکسپرین دی ٹکنیکس آف ویریفکیشن آیا بھی تھا ٹھیک ہے ٹکنیکس آف ویریفکیشن تو یہ آپ کتنی کتنی رکھو گے میں نے بڑی سمپل وی میں ٹکنیکس بتائی ہیں کوئیسن نمبر نائن کی طرف موو کرتے ہیں اگر آپ کو وہ کہہ دے ویریفائی کرو فکس سیسڑ کی ویریفکیشن کرو فکس سیسڑ کی وہ اکثر آپ کو پیپر میں سٹونس کوئیسن نہیں کہتا ویریفائی دا فولونگ نیچے دیا ہوتے ہیں پلانٹ ہینڈ مشینری دوسرا پوائنٹ دیا ہوتا ہے کیشن ہینڈ تیسرا پوائنٹ دیا ہوتا ہے گوڈویل چوتھا پوائنٹ دیا ہوتا ہے اس نے آپ کو فور اگزیمپل بیڈ ایٹس تو یہ کیا ہے وہ کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے ویریفائی ویریفکیشن میں نے آپ جو کوئیسن منایا اپنے نوٹس میں میں نے اس طرح منا دیا کوئیسن کو میں نے لکھا ہوتا ہے ویریفائی دا فولونگ پھر کیا ایسڑز فکس سیسڑ کرنٹ ایسڑ پھر فکس سی لیبیلٹی کرنٹ لیبیلٹی اور پھر انٹینجیبل ایسڑ اور آپ کا یہ کوئیسن جو ہے کلیر ہو گیا اور سیمپل وی میں میں نے لکھا ہوا ہے سیمپل وی میں میں نے یہ نہیں کہا ہوا کہ آپ سوڑنس کو زیادہ ہیڈنگز زیادہ کرنی پڑے اس زیادہ ہیڈنگز سے میں نے آپ سوڑنس کو بچانے کی کوشش کی ہے ٹھیک ہو گیا اب یہ کیا ہو گیا ہمارے کوئیسن نمبر ہو گیا ہمارے کتنے یہ ہمارے کوئیسن نمبر ہو گیا نائن اور question number 10 کے اندر میں نے کیا کیا ہوئے question number 10 میں actually میں میں نے question number 9 بنائے وہ میں نے بنائے verified fixed acid اور crunt acid intangible acid یہ تین میں نے چیزیں بنائی ہوئی ہیں اور number 10 جو question میں نے بنائے وہ میں نے verification کے حوالے سے بنائے لیکن میں نے بنائے verified fixability, crunt liability اور capital یہ میں نے اس کی verification کر کے بتائیا اس میں question number 10 کے اندر تو آپ اس کے اندر یہ کریں گے دیکھو fixability میں وہ آپ سے کہہ سکتا ہے verify the following long term loan debentures تو یہ کیا ہے fixability ہے اور capital کے اندر آ سکتا ہے shareholder fund یا shareholders capital تو اس بات کو آپ نے understand کرنا ہے crunt liability میں وہ نیچے کہہ سکتا ہے verify the following اور اندر وہ چار پوائنٹس کے اندر آپ کو وہ creditor دے سکتا ہے actually میں یہ question مشکل نہیں ہے بہت سے stones کو اس کو یاد بھی نہیں نہ کرنا آتا اگر یاد نہیں کرنا آتا تو paper میں مشکل ہی لگے گا حالانکہ یہ question وہ auditor کی liability والے chapter سے بھی زیادہ آسان ہے یہ question اگر یہ آپ کو کوئی بندہ صحیح سے guide کر دے تو notes بہت important ہے اگر آپ اچھے mark سے پاس ہونا چاہتے ہو question number 11 جو ہے اچھا تو stones question number جو 11 ہے وہ کیا ہے وہ ہے techniques of watching وہ کیا ہے techniques of watching یہ watching کا chapter ہے نا تو verification اور watching کا chapter بہت important ہوتا ہے اس میں سے وہ کوئی question نہیں skip کرتا question number 12 دیکھیں وہ کہے گا watch کریں watch کا مطلب ہوتا ہے کہ books of account کو دیکھنا اس میں سے error اور fraud کا ڈھونڈ رہا کس کی طرف سے auditor کی طرف سے تو question number 12 جو ہوگا وہ کہے گا watch the cash book watch the receipt side of cash book یا کہے گا watch the payment side of cash book اور receipt side اور payment side کے اندر بھی جو points ہیں نا ان کو وہ separately بھی پوچھ سکتا ہے کیسے وہ کہہ سکتا ہے watch the following نیچے کیا کہہ سکتا ہے آپ کو کہہ سکتا ہے interest receive commission receive insurance paid اس طرح نا وہ receipt side اور payment side کی اندر سے وہ جو item ہے نا آپ کی book میں دیوئیں ان کو بھی وہ پوچھ سکتا ہے اندر اندر سے تو ان کے اندر آپ نے point کتنے رکھنے ہیں حالانکہ وہ تو point بہت زیادہ ہو جاتے ہیں نا point کتنے رکھنے ہیں اگر وہ separately اندر سے headings کو اٹھا اٹھا کے پوچھ لے یا اگر ہمیں صرف just وہ کہتا ہے receipt side لکھو اور payment side بھی لکھو تو پھر ہم کتنی کتنی headings لکھیں گے تو وہ notes سے ہر چیز آپ کو clear ہو جائے گی بار بار دیکھیں student آپ کے سامنے request کر رہا ہوں آپ کے سیپلک clear ہو جائے گی میں آپ کو بار بار یہ چیز کے بارے میں guide کر رہا ہوں ٹھیک ہے میرا فرض بندہ آپ کو بار بار بتانا اب question number 13 ہے وہ کیا ہے وہ بھی یہ watching کے حوالے سے ہے watch the credit sale اور watch the credit purchase الہدہ الہدہ بھی پوچھ سکتا ہے وہ اکٹھا بھی پوچھ سکتا ہے تو الہدہ پوچھے تو آپ نے کتنے point لکھنے ہیں اکٹھا بوچھے تو آپ نے کتنے point لکھنے ہیں ہر چیز notes کے اندر available ہے دیکھا اب میں نے 13 question آپ کے سامنے بول دیئے یہ جو 13 question ہے آپ کو پتہ ان میں سے آپ کو paper میں 4 question آتے ہیں تو 13 question کریں 4 question paper میں confirm ہو جائے تو میں آپ کو guarantee سے کہتا ہوں آپ آرام سے پاس ہو جاؤ گے اب میں جسٹ آپ کے سامنے دو تین question اور discuss کروں گا question number 13 میں نے کر دی ہے discuss question number 14 دیکھیں question number 14 بہت important میں نے بنایا وہ کیا ہے وہ ہے advantages and disadvantages of final audit continuous audit, interim audit آپ کو بتاؤں یہ تینوں question کے جو آپ students ہیں نا الیدہ الیدہ advantages and disadvantages یاد کرتے ہیں میں نے advantages اور disadvantages تینوں کے same کر دی ہیں مطلب اس کے اوپر working کی ہے working کر کے آپ students کو advantages صرف وہ 15 to 16 point یاد کرنا پڑیں گے اگر کسی کے بھی advantages آجیں continuous audit کیا جائے interim audit کیا جائے final audit کیا جائے تو وہ same to same آپ کیا کرو گے students اس کو لکھے ہوگے اور اسی طرح ہی disadvantages تو یہ question بھی paper میں آیا کرتا ہے اور question number 14 یہ مطلب آیا بھی تھا نا اور question number 15 جو آپ students کے سامنے ہے وہ کیا ہے وہ ہے report کے حوالے سے report کونسی reports ہیں وہ جو آپ کرتے ہیں qualified, unqualified, statutory report prospector report اب آپ میں آپ students کو بتاؤں بہت سے students ان چار ان کو سمجھتے ہیں یہ چار question ہیں میں نے یہ چار question کو ملا کر ایک question بنا دیا ہے اور آپ students کے لیے اتنی زیادہ benefit کر دیا کہ آپ just qualified report یاد کرو unqualified report میں تو آپ نے just note کا لفظ یا ایک لفظ کی پاس تبدیلی کرنی ہے اسی طرح statutory report میں ایک لفظ کی تبدیلی کرنی ہے آپ کے contact sorry content آپ کے اور اس کے علاوہ وہ جو آپ نے form بنانا ہوتا ہے اس کا report کا same کر دیا same کر دیا آپ کا form تو وہ paper کے لیے بھی valid ہے ایسا نہیں ہے تو وہ paper کے لیے valid نہیں ہے تو یہ students میں نے آپ کے سامنے کتنے question present کی ہیں میں نے آپ students کے سامنے نا fifteen question fifteen question میں نے آپ students کے سامنے ابھی تک جو ہے نا وہ میں نے بیان کر دی ہیں explain کر دی ہیں تو آپ نے ان fifteen question کو ہی prepare کرنا ہے اور note سے prepare کریں گے تو آپ کا بہت زیادہ benefit ہوگا ہاں اگر کوئی students کو liability والا chapter آتا ہے تو وہ اس کو prepare کر لے کوئی ایسا جو اس کے اندر restriction نہیں ہے تو آپ students اس کو prepare کر سکتے ہو تو students سے اگر آپ نے notes لینے ہیں solution form میں میں آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں contact number آپ کو screen کو pressure ہو رہا ہے اس نمبر پر contact کریں zero three zero one seven zero nine seven four zero four آپ کو amount بھی بتا دی جائے گی notes کی اور آپ کو delivery charges مطلب آپ کو یہ بھی بتا دیا جائے گا کہ کتنی دیر کے اندر آپ کو وہ notes deliver ہو جائیں گے وہ تو within two mint آپ کو notes جو ہیں وہ deliver کر دی جائیں گے تو students I hope so یہ youtube channel آپ کو بہت زیادہ benefit provide کر رہا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں چینل کو subscribe کریں اور ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ اپنے specially supplementary students میں share کیجئے گا تاکہ students آپ کے ساتھ ان کا بھی benefit ہو اور وہ بھی انشاءاللہ اپنے paper کو clear کر رہے ہیں یا ان کے پاس ہو جائیں تو students آپنا خیار رکھیں اپنے اس youtube channel کا بھی اللہ حافظ